میں تو ایک جرم ہونے سے روکنا چاہتا ہوں اس لئے وہ پولیس کو گھر کے بہر پہرے کے لئے کھڑا کروا دیتا ہے سالار جیسی ہے گا پولیس والے اسے سمجھائیں گے کہ اس گھر کی طرف دیکھنا بھی مت تمہارا بہت حاشر کر دیں گے سالار ان سے کہے گا کہ آپ میرا حاشر جو بھی کریں لیکن ایک لڑکی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ودیمہ بلکل نہیں چاہتی کہ وہ نوی سے شادی کریں اور کسی کے مرسی کے خلاف نکاح کا ہونا بھی ایک جرم ہے آپ وہ جرم تو روک نہیں رہے سالار ان سے بات کرنے کی پوری کوہش کرے گا لیکن پولیس والے اس کے باپ کے بات زیادہ بہتر مانیں گے سالار کے دوست بیز بدل کر اندر جانے کی بھی کوہش کریں گے ودیمہ کا باپ جو اچھے سے جانتا ہے کہ سالار کوئی نہ کوئی چلاکی تو ضرور کرے گا وہ ان سے کہے گا کہ بھر کے اتارو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کہیں سالار کے دوستوں نہیں ہو ودیمہ کی ماں کہے گی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ لڑکیاں ودیمہ کو مہندی لگانے کیلئے آئیں ہیں اور یہ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ بھردہ کرتی ہیں اور یہ غلط بات ہے اس طرح سالار کی دوست اندر چلے جائیں گے اور ودیمہ سے کہیں گے کہ تم پریشان نہیں ہو وہ اس کو بہر لے آنے کی بھی کوشش کریں گے ودیمہ کا باپ جو پاگلوں کی طرح کبھی چھت پر تو کبھی گھر کے بہر تو کبھی سہین میں کھڑا رہے گا کہ کہیں سالار نہ آ جائے سالار کا خوف اس کے سر پر بہت سوار ہو چکا ہے سالار پولیس کو چکمہ دے کر گھر میں جانے کی پوری کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ودیمہ تک پہنچوں ودیمہ جسے لگے گا کہ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے کہ میں سالار سے بات کر سکوں اور پھر ان کے دوستوں کے ساتھ جانے کی بھی یہ کوشش کر چکی ہوتی ہے جو اس میں یہ ناکام رہے گی پھر اس طرح اس کو یہی لگے گا کہ نکاح کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی ختم کر دوں ودیمہ اپنے آپ کو ہی ختم کرنا چاہے گی لیکن جیسے ہی ودیمہ کا باپ اور اس کی ماں گھر میں اس کی کمرے میں جا کر اسے چیک کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ اس نے کچھ اپنے ساتھ کر لیا ہے وہ بے ہوش پیٹ پر پڑی ہوگی اسی دوران سالار بھی کمرے تک پہنچ جائے گا سالار جب دیکھے گا کہ اس کی حالت بہت سدہ خراب ہے تو وہ اسے اٹھا لے گا اور ودیمہ کا باپ اپنے آپ کو ختم کرنا تو چاہا لیکن میرے حکم کے مطابق میری مرضی سے نکاح نہیں کیا سالار سب کے سامنے اس کو ہسپیٹل کی طرف لے کر جائے گا پولیس بھی دیکھتی رہ جائے گی اور ودیمہ کے گھر والے بھی اس طرح سالار ودیمہ کو بچا لے گا اس کے ساتھ نکاح بھی کر لے گا پولیس والوں کو بھی پتہ چاہ جائے گا کہ سچ میں سالار سے ہی کہہ رہا تھا اور ودیمہ کا باپ غلط سالار اور ودیمہ کے محبت کی کہانی جن کو لوگ بہت سے پسند کر رہے ہیں لہبہ خورم کی ایکٹنگ کو بھی سرہا جا رہا ہے کہ یہ دانش دیمور کے ساتھ بہت ہی فٹ نظر آ رہی ہیں